مصطفی جان رحمت پلاکوں سلام ان کے مولا کے ان پر کڑوڑوں درود ان کے اصحاب اطرد پلاکوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پرگم ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرگم میں ہم مختلف شخصیات کے تعارف ان کے فضائل اور ان کی صیرت کے حوالے سے جانتے ہیں جن کا تعلق نبی مکرم سرابا جود وکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے یعنی آپ علیہ السلام کے خاندان کے جو مقدس افراد ہیں ان کی صیرت اور ان کے تذکرے کا بیان اپنے اس پرگم میں ہم سنتے ہیں اور بہت ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہمارے پچھلے اپیسوڈز میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا امہات المؤمنین کا ایک تعارف بھی بیان کیا گیا اور اس سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے آج کے پرگم میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو مقدس ازواج حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور ان کا ذکر خیر سنیں گے یہ دونوں مقدس ہستیاں نبی پاک علیہ السلام سے شرف صحبت پانے والی ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام سے تعلق کے اعتبار سے آپ کی مقدس ازواج ہیں اور مسلمانوں کی مومنین کی مائے ہیں اگر ان کے اجمالی تعارف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں آپ کی صاحبزادی ہیں اور اگر ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نصب دیکھا جائے تو آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں تو شیخین کریمین کی یہ دو صاحبزادیاں پیارے آقا علیہ السلام کی مقدس ازواج ہیں اور ان دونوں مقدس ہستیوں کا تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ میں جا بجا ملتا ہے اور یہ دونوں مقدس ہستیاں بڑے فضائل و مناقب کی حامل ہیں اگر حضرت سیدنا عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جائے تو آپ کا نام عائشہ ہے اور صدیقہ آپ کا مبارک اور شاندار لقب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے اور یہ کنیت کس اعتبار سے ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی بہن ہے حضرت عصمہ بنت ابی بکر یعنی صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی سابزادی ان کے ہاں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی جو کہ صحابی رسول کے شرف سے مشرف ہوئے جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر ہے یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صحابزادے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کنیت مقرر کرنے کے لیے درخواست کی ارض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھانجے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی کنیت رکھ لو اور ایک بڑی پیاری روایت بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ایک شفقت کا معاملہ فرمایا کہ اپنا مبارک لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں ارشاد فرمایا کہ یہ عبداللہ ہیں اور تم امہ عبداللہ ہو تو یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ام عبداللہ تو یہ آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب ہونے کی وجہ سے اور ان کی خالہ ہونے کی وجہ سے قرار پائی مدنی چیل کے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور یہ گویا کہ قدرت کی جانب سے ایک حکم بھی تھا اور قدرت کی طرف سے یہ شاندار فیصلہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے سے قبل نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں حضرت جبریل امین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دکھائی چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم تین راتیں مجھے خواب میں دکھائی گئیں ایک فرشتہ تمہیں یعنی تمہاری تصویر کو ریشم کے ایک کپڑے میں لے کر آیا اور اس نے کہا یہ آپ کی زوجہ ہیں ان کا چہرہ کھولیے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پس میں نے دیکھا تو وہ تم تھی میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ ارز کی گئی کہ یہ تمہاری زوجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک علیہ السلام سے نکاح ہوا اور یوں یہ ام المومنین بنیں مومنین کی ماں بنیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح شوال المکرم کے مہینے میں فرمایا اور اتفاق دیکھیں کہ ان کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی تو کون سی عورت مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتی ہے اور آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہو مدنی چل کے ناظرین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہی آپ کی زوجہ قرار پائیں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا فیض لیا کہ اللہ تبارک وآلہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقاحت اتا کی جی ہاں آپ بہت بڑی عالمات تھی مجتہیدہ تھی اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر آپ کے اشتہادات کا تذکرہ کیا جاتا ہے چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاحت اور علمیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ از آدم تئیدم یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی بھی ایسی عالمہ فقیحہ پیدا نہ ہوئی جیسی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی مدنی چلے کے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمیت کا بیان کرتے ہوئے شیخ علی بن سلطان المعروف مولانا علی کاری رحمت اللہ تعالی مرکات المفاتی میں فرماتے ہیں کہ کانت فقیحتا عالمتا فصیحتا فادلتا کثیرت الحدیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارفتا بی ایام العربی و اشعار ہا جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیحہ تھی علم فق میں آپ کو مہارت تھی عالمہ تھی فصیحہ تھی بڑی فصاحت کے ساتھ آپ کلام فرمایا کرتی تھی فاضلہ تھی اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والی تھی مدنی چل کے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار حدیث کے ان رواعت میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے کثرت سے نبی پاک علیہ السلام سے احادیث روایت کی ہیں اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے زیادہ روایات کی ہیں اور آج جو احادیث کی کتب ہمیں ملتی ہیں ان میں جن صحابہ کرام سے کثرت کے ساتھ روایات کی گئیں ان میں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے چنانچہ ایک ریسرچ کے مطابق دو ہزار دو سو دس حدیثیں ایسی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہیں یعنی علم دین کا اتنا بڑا خزانہ اور نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات اور احادیث مبارکہ کا اتنا بڑا مجموعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو حضرت ملہ علی کاری فرماتے ہیں کہ آپ فقیحہ آلمہ فصیحہ فاضلہ تھی نبی پاک علیہ السلام سے کثرت سے احادیث مبارکہ روایت فرمایا کرتی اور ایام عرب کو جاننے والی تھی یعنی عرب کے جو واقعات تھے اس حوالے سے آپ کو بڑی معرفت حاصل تھی اور عرب کے جو اشعار تھے وہ آپ کو اذبر ہوا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ فل بدی آن دی سپورٹ اشعار پڑا کرتی تھی اور کوئی بھی گرتگو ہوتی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اس سے ریلیٹڈ اشعار آپ کے کلام کا حصہ ہوا کرتے تھے اور آپ کے علم اور آپ کی فقاحت کا یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خطوہ دیا کرتی تھی لوگوں کے مسائل حل کیا کرتی تھی بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاحت کا اور آپ کی علمیت کا یہ مقام تھا کہ حضرت فاروق آزم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اہد خلافت میں کئی مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پچھوایا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی کئی احادیث ہوا کرتی تھی اور حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں اگر کسی مسئلے میں کوئی تشویش ہوتی کسی مسئلے کو حل کرنے کے معاملے میں اگر دشواری کا معاملہ ہوتا تو ہم حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس مسئلے کا حل پا لیتے یعنی یا تو اس مسئلے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فرمان کوئی حدیث پاک جو ہے وہ بیان فرما دیا کرتی یا اس مسئلے کے حوالے سے تفقہ کر کے احادیث مبارکہ سے استمباد کر کے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ام المومنین ہیں کہ جن کے والدین بھی مہاجر ہیں یعنی انہیں بھی مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شاندار خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت آپ کی پاک دامنی اور آپ کی طہارت کا بیان رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں فرمایا ہے قرآن مجید کی کئی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں یعنی آپ وہ مقدس ہستی ہیں جن کی طہارت کا بیان خود رب قدیر عز و جل نے فرمایا ہے مدنی چیل کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کئی ارشادات فرمائے ہیں اپنے اس پرگیم میں ہم نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قصرت سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتی ہیں اور حدیث کی کتب میں ایک اندازے کے مطابق دو ہزار دو سو دس احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے دو تہائی دین کو ان حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرو تو یہ آپ کی عظمت و شان ہے کہ آپ قصرت سے احادیث مبارکہ روایت فرمایا کرتی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ علمِ طب اور علاج معالجہ کے حوالے سے بھی آپ بڑی معرفت رکھتی تھی اور لوگوں کو مشورے دیا کرتی تھی اور نبی پاک علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا ایسا فیضان ہوا کہ علمِ طب کے حوالے سے بھی عمت کی رہنمائی کیا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن اور آپ کے ہجرے میں ہوا اور نبی پاک علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا اور نبی پاک علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر انوار بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے میں بنا یعنی آج جو گمبد خزرہ ہے اور نبی پاک علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کا مقدس روزہ ہے تو بیعین ہی یہ وہ مقام ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس ہجرہ تھا تو یہ امہات المومنین میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے میں نبی پاک علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کا مزار بنا آپ علیہ صلی اللہ تعالی عنہ وہاں آج تک آرام فرما ہیں مدنی چینل کے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تقریباً 66 سال کی عمر میں ہوا چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا اور اس وقت سن 57 ہجری تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 66 سال تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کی وسیعت کے مطابق رات کے وقت جنت البقی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار جنت البقی میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ اطاف فرمائے مدنی چل کے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مقدس زوجہ حضرت امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا یہ صحابی رسول تھے اور غزوہ بدر میں بھی آپ شریک ہوئے اور حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی لیکن غزوہ بدر میں حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد ان زخموں ہی کی وجہ سے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت عثمان غنی سے بھی ذکر کیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس بات میں جواب نہ دیا یعنی ہاں نہ کہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے پھر کچھ دنوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا تو یوں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زوجہ قرار پائیں اور مومنین کے ماں قرار پائیں آپ کا لقب ام المومنین ہے آپ ام مہات المومنین میں شامل ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو نکاح کے حوالے سے ایک پشکش کی تھی تو میں اس پر خاموش رہا میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر چکے تھے تو میں نبی پاک علیہ السلام کے راز کا افشاد نہیں کرنا چاہتا تھا یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اگر نبی پاک علیہ السلام حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہ فرماتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا مدنی چل کے ناظرین حضرت ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح احادیث مبارکہ بیان فرماتی آپ بھی عالمہ تھی اور احادیث کی کتب کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً ساٹھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن کو روایت کرنے والی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور صحابہ کرام اور تابعین میں بھی دیکھا جائے تو کئی ایسے افراد ہیں جن کو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف تلمز حاصل ہے یعنی وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد قرار پاتے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں ایک نمائی نام حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظمت و شان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ارز کی کہ یا رسول اللہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق نہ دیجئے کیونکہ یہ شبے دار ہیں یعنی رات کو عبادت کرنے والی ہیں قسرت سے روزے رکھنے والی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں تو یہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظمت و شان ہے مدنی چیل کے ناظرین ام الممین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا ایک تحقیق کے مطابق سن پینتالیس ہجری میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا مدنی چیل کے ناظرین ام الممین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وسال فرمایا دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً ساٹھ سال یا تریسٹھ سال کے قریب تھی اس وقت مدینہ کا حکمران مروان تھا مروان نے ام الممین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقی میں حضرت ام الممین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا مدنی چیل کے ناظرین یہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبزادی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زوجہ ہیں اور ام مہات الممین میں بھی آپ کا ایک روشن نام ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخاوت کرنے والی تھی حضرت ام الممین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش اخلاق سخاوت کا مظاہرہ کرنے والی تھی اور خوش خصال تھی ام الممین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عبادت گزار تھی کسرت سے روزے رکھا کرتی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتی تھی اور کئی خوبیوں کی جامع تھی بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اگرامی فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات اور ان کے اخلاق کی حامل تھی یعنی جو خوبیاں حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی تھی ان کی جھلک حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت میں بھی ملتی ہے چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ حق گوئی حاضر جوابی اور فہم و فراست میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اگرامی فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا سا مزاج رکھتی تھی اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرد پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام